ہلو ان اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل ہی ہوگی آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو جی گیارات بج رہے تھے دن کے اور میرا ٹی ٹائم تھا از یوزول مجھے بائے چانس یہ اپنا چوکلٹ کیک نظر آ گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو بھی اپنی چائے کے ساتھ انجوائے کروں آج ویسے ہی میرا موٹ تھا کہ میں اپنی چائے کے ساتھ کوئی تین چار آئیٹمز تو ضرور ہوں کچھ میٹھا کچھ نمکین ہو جائے اس کے ساتھ تو پھر یہ بائے چانس مجھے کیک نظر آیا تو میں نے سوچا کہ ان کے ان آئیٹمز کے ساتھ اس کو بھی انکلوڈ کرتی ہوں اور اپنی چائے کو انجوائے کرتی ہوں تو جی آپ بتائیں کہ کیسا چل رہا ہے آپ کی طرف موسم پاکستان میں تو بڑی سردیاں آ گئی ہیں اور جہاں تک میں بات کروں یہاں سعودیا کی اپنے پروینس کی اپنے ریجن کی تو یہاں پر بھی آج کیا ہی کمال قسم کی آوار تھی تو میں نے کچھ جو ویجولز ہیں وہ بھی ایڈ کی ہیں آپ کو انڈ میں نظر آ جائیں گے میرے ولوگ کے تو بیسے بھی آج کے لئے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لیزی ہوئی ہوں میں تو مجھے بلکہ میسیجز بھی آ رہے تھے کہ آپ بھی آپ کے ولوگ نہیں آ رہے آپ اتنی لیزی کیوں ہو گئی ہیں تو بس آپ یہ سمجھ لیں کچھ کام چوری میرے اندر آئی ہوئی ہے بہت زیادہ اور میں سے بلکل بھی ولوگ نہیں بن رہے تو اس کا یہی بیس سلوشن ہے کہ جی اپنی ڈیلی روٹین میں ہی جو میں کرتی ہوں وہی سب آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ساتھ ہی ساتھ اچھا مجھے یہ بھی میسیجز آئے تھے کہ وزید جو ہیں وزائف آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جو بھی وزائف میں خود کرتی رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج آپ سے وہ بھی وزائف شیئر کرتی ہوں آج جو وزیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نہ وہ ہے صورت مضمیل کا بلکہ وزیفہ نہیں یہ بھی وزائف ہیں دو وزائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کی کوئی سی بھی مشکلات ہو تو انشاءاللہ ضرور ہاں لو جائیں گی تو جی آپ سے باتیں کرتے کرتے بہت مزے مزے کی چائے جو ہے وہ ریڈی ہونے جا رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں نے کیا 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 کیونکہ ایک ہاتھ میں ہے کیمرہ اور ایک ہاتھ میں ہے ایک ہاتھ سے میں سارا کام کری تو مجھ سے چینی گر گئی سائٹ پر جی ساری شگر گیری ہوئی ہے تو اب یہ میں تھوڑی دیر میں اس کو میں کلین کرتی ہوں یہاں بہت زیادہ پرابلم ہے سعودیا میں ہمیں اتنا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے ہی تھوڑی سی بھی سمجھ لیں کہ کچھ کچن میں میں سو جائے روم میں ہو جائے تو ساتھی چھوٹے والے جو کوکرو جیز ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس تک پر اللہ وہ کیا چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں میں مجھ سے تو بالکل اس وقت سوچا بھی نہیں جا رہا جیسے وہ پھیلتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی گھر بھر جاتا ہے ایک منٹ میں اس لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ اپنی گھر کو رکھ سکتے ہیں جی رکھیں اور جو ڈسنفیکٹس ہیں وہ سارے یوز کریں تو یہ دیکھیں جی چائے ہو رہی ہے ریڈی مگ بہت زیادہ یوز سا اس کا میرے پاس مگ ہے تو میں نے سوچا اس کا حاف جو اس میں کونٹیٹی ہے چائے کی وہی کافی ہوگی تو بس چائے پی کے میں تھوڑا فریش فیل کرنے لگتی ہوں اور میں تھوڑا کام کرنے کے قابل بھی ہو جاتی ہوں بلکل بھی دل نہیں کہا رہا ہوتا اگر میں آپ کو اپنی آج کی روٹین بتاؤں تو آج مجھے جانا ہوگا کچھ شاپنگ کے لئے بھی تو سوچا کہ سینٹر پوائنٹ پر سیل لگی ہے تو چلیں اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کچھ میرے پاس نمک پر رکھے ہوئے تھے سویٹ پپ بھی تھے اور بسکٹس بھی تھے تو میں نے کہا کہ چلیں یہ بھی ساتھ ساتھ اپنی چائے کے ساتھ میں انجوائے کرتی ہوں اچھا یہاں کے موسم کی میں آپ کو بات کر رہی تھی تو یہاں پر ایک دم سے موسم کافی زیادہ تھنڈا ہوا ہے بہت اچھی بہت تیز اور تھنڈی ہواد یہاں پر چل رہی بلکہ ایسا تھا کہ ایون کل تک بھی یہاں پر لوگ ایسی آن کر رہے تھے لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ آج کی دل میں ایسی کی بلکل ضرورت نہیں ہے اچھا اس سٹی کی کوئی جیب سی بات ہے یہاں پر کہ کہ فینس نہیں لگے ہوئے یعنی سیلنگ فینس نہیں لگے ہوئے اگر آپ فین آن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیڈسٹل فین لینا پڑے گا یا پھر آپ بریکٹ یا وال پہ جو فین لگتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بریکٹ فین اور اس سے آپ یہاں پر ایجز کر سکتے ہیں لیکن سیلنگ فینس یہاں نہیں ہیں ایسا کیوں ہے لیکن یہ کہ یہ ہر گھر کا ہی یہاں پر مسئلہ ہے کہ وائرنگ ہوئی نہیں ہوئی کہ آپ کہیں کہ آپ سیلنگ فینس یوز کر لیں تو یہ ہیں میرے سویٹ پف اچھا تو میں آپ کو اپنی روٹین کے بار میں بتا رہی تھی کہ اب یہ ٹی ٹائم کر لینے کے بعد ارادہ ہے جی جا کے سینٹر پوائنٹ کی سیل چیک کی جائے کیونکہ بہت زیادہ اس کے ایڈویٹیزمنٹ آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ایسا ہے جو کہ خریدا جا سکتا ہے تو اس کے بعد جانا ہے پارک میں بھی اور اچھی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہم آئے ہیں ہم کو انجوائی بھی کرنا ہے تو آج جو میں آپ سے وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صورت مضمل کا اس میں سے ایک وظیفہ جو میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں دن کے کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں آپ اور اس ساتھ ہی ساتھ بیچ میں آپ نے سات مرتبہ صورت مضمل پڑھنی ہے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھیں جو آپ کو بظاہر بلکل impossible نظر آتا ہو آپ اس کے لئے خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر آپ وظیفہ کو گیارہ دن تک کنٹینیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان گیارہ دن کے اندر اندر آپ کی مراہد پوری ہو جائے گی صورت مضمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ انسانوں سے کہیں زیادہ جو جنات ہیں ان کی وہ اس کا ویٹ کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ تلاوت جنات کرتے ہیں تو جی آپ سے باتیں کرتے کرتے آئیے دیکھیں جی پہنچ گئے ہیں سینٹر پوائنٹ میں یہاں پر یہ ساری بظاہر یہ تھا ایڈوٹیزمنٹ یہ تھی کہ جی سیل لگی ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ سیل جو ہے وہ صرف آن لائن لگی ہوئی تھی بلکہ بہت کام ایسے آئیٹمز ہیں یہاں پر جن کے اوپر ڈسکاونٹڈ پرائیسز ہوں تو اس لئے لینے کا کچھ بھی دل نہیں کیا کہ اگر یہاں سے کچھ لیا اور فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اتنی ہائی پرائیسز ہیں اور مزہ تو پھر سیل یا جب لگتی ہے جب ڈسکاونٹڈ پرائیسز آتی ہیں تب ہی آتے ہی تو چلے آپ میں تو کچھ شاپنگ نہیں کر سکی لیکن آپ چلیں یہاں کی جو سارا انوائرمنٹ ہے یہ سارے جو ویشولز ہیں یہ میں نے آئڈ کی ہیں یہ آپ سب انچوائے کریں تو اچھا چلتے ہیں ہم اپنی وظیفے کی طرف تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اول آخر تین مرتبہ دودے ابراہیمی اور درمیان میں سات مرتبہ سورت مزمیل پڑھیں اپنے کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھیں گیارہ دن تک اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو جنات ہیں ان کی تلاوت بہت زیادہ ہے سورت مزمیل کو لے کر وہ بہت زیادہ اس سورت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے ایسے تو ایک لفظ جو ہے وہ شفاہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اپر کرم نوازی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی زندہ کتاب سے نوازا ہے آسمانی کتاب سے نوازا ہے اور اپنے حکمات ہمارے اوپر واضح کر دی ہیں اب اس میں جو ایک ایک سورہ ہے اس پر اپنے مقاصد کے لئے استعمال کریں تو آپ کے لئے اس میں جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حال ہی حال ہے تو دیکھیں کیا خوبصورت موسم ہو رہا ہے بہت ہی پیاری تھنڈی تھنڈی ہوا ہے کہ ایسا دلچارہ ہے کہ جیسے شال لے لی جائے یعنی شال لینے تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تک خیرہ ہم لوگ باقی ونٹر ویرز پہ تو نہیں آئے چلے ہمیں آپ کو اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ بتاتی چلوں دوسرا وظیفہ جو ہے وہ ہے جی اول آخر درود پاک اور درمیان میں آپ نے جو ہے یہ سمجھیں کہ اول آخر درود پاک کہ جب فجر کی نماز سے آپ نے شروع کرنا ہے جب آپ نے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں ایک مرتبہ سورت مضمل پڑھنی ہے جب پھر اس کے بعد آپ دو فرض بھی پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دو یعنی فجر کے وقت آپ نے پڑھ لی تین مرتبہ اور پھر زہر میں آپ فرض پڑھنے کے بعد پڑھیں دو مرتبہ اور اسی طرح اثر مغرب عشائن میں بھی آپ نے جب جب فرض پڑھنے ہیں تو اس کے بعد دو مرتبہ پڑھی تو اس کے بعد آپ نے جو آخری والا درود ابراہیمی ہے وہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس روٹین کو کنٹینیو کرنا ہے تین دن کے لیے کہ فجر کے وقت سے آپ نے صورت مضمل سٹارٹ کی اور آپ نے پھر اس کو عشاء کی نماز کے وقت جا کے کلوز کر دیا یعنی تمام نمازوں میں آپ نے فرض کے بعد دو مرتبہ تو پڑھنا ہی ہے لیکن اضافی یہ کہ فجر کی نماز میں آپ نے فجر کی سنت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور فرض پڑھنے کے بعد دو مرتبہ صرف فجر میں یہ تین مرتبہ ہیں باقی ہر نماز میں یہ فرض کے بعد دو مرتبہ پڑھنا ہے ٹوٹل دن میں گیارہ مرتبہ اور اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور یہ تین دن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی نمکن مسائل ہیں جو آپ کی زندگی کے بہت زیادہ بڑے بڑے مسئلے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی جھوٹے مقدمات ہو گئے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی آپ کی عزت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ پر زبردستی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ایسا ہے جس نے آپ کی زندگی یہ جیرن کر دی ہے تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ تین دن کے لیے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی تو آئی حوپ پاس آتے رہے ہیں اور میں بہت زیادہ تھنک فون ہوں کہ آپ لوگوں نے میری لاسٹ ویڈیو جو سورہ یاسین کے جو وظائف تھے ان کو بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے میسیجز بھی کیے کہ میں آپ کے ساتھ مزید وظائف شیئر کروں تو انشاءاللہ میں مزید وظائف لے کے آپ کے ساتھ آتی رہوں گی باقی ریسیپیز اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ اور باقی بھی جتنے بھی میری ٹیولنگ اور باقی جو ولاغز ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ آتے رہیں گے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے سجیشنز دیتے رہیے گا تھینکس فور وچنگ